آج کی ویڈیو اس آدمی کی کیس اسٹڈی ہے جسے دنیا کا سب سے مسٹیریس آدمی کہا جاتا ہے وہ گریبی میں پیدا ہوا لیکن ایک سمیں پر روس کی راجنی تھی اس کے کنٹرول میں تھی اسی وجہ سے اسے مارنے کے کئی پریاس کیے گئے جس میں جہر دینا چاکو گوپنا اور گولی مارنا شامل ہے اس آدمی کے ہزاروں عورتوں کے ساتھ شارعرک سمبند رہے اور اس نے اکیلے ہی تین سو سال پرانے روسی رازونش کو ختم کر دیا تو یہ ہے گریگوری راسپتن اور فیتھلر مستیریس مین ورڈیویل کی کہانی جس کی موت کے بعد اس کا پرائیویٹ پارٹ کارٹ کر میوزیم میں رکھا گیا راسپتن کا جنب 1869 میں سائیبیریا کے پوکروس کے گاؤں کے کسان پریبار میں ہوا یہ وہ جگہ تھی جہاں پرادیوں کو سجا گاٹنے کے لیے بھیجا جاتا تھا راسپتن کے ساتھ بائی بین تھے لیکن ان سب میں وہ اکیلہ تھا جو 18 سال کا ہونے تک زندہ بچا بچپن میں راسپتن نے بوشیہ دیکھنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ سورگ دوتھ اسے سپنے میں دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ایسی باتیں جانتا تھا جو کسی کو بھی پتا نہیں تھی جس سے وہاں کے لوگوں نے اس پر وشواش کرنا شروع کر دیا وہ بیمار گھوڑوں کو صرف چھو کر ہی ٹھیک کر دیتا تھا کچھ لوگوں نے اسے مسیحہ مانا جسے بھگوان نے چھوہا تھا جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ راکشس ہے اور شیطان کا کام کر رہا ہے راسپتن اپنے برے ویوار کے لیے جانا جاتا تھا جیسے شراب پینا چوری کرنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا ایک دن گھوڑا چوری کرتے پکڑے جانے کے بعد اس نے گاؤں چھوڑ دیا اور ایک مٹھ میں چلا گیا وہاں اس نے مزرک نام کے ایک مانگ کو اپنا گروہ بنایا اس نے اپنے پریوار کو چھوڑ دیا اور الگ لگ گاؤں کی یاترہ کرنے لگا اور خلستک نامہ کے ایک پنتھ میں شامل ہو گیا جو ایک گیر کانونی عیسائے سمپردائے تھا وہے پنتھ پاپ کو شد کرنے میں وشواس کرتا تھا جس کے لیے وہے ایسے انوشتان کرتے تھے جس میں گلے کو تب تک گھوٹنا جب تک انسان کی سانس نہ چڑھنے لگے پاگلوں کی درناشنا، تانڈو کرنا اور خود کو کوڑے مارنا شامل تھا اور اپنے پاپوں کے پریشت کے لیے خود کو بیڑیوں میں جکڑ کر رکھنا بھی اس انوشتان کا حصہ ہوا کرتا تھا جب وہ اپنے گاؤں لوٹا تب تک وہے پورا بدل چکا تھا اپنے خالستک دوستوں کے ساتھ تیکانوں میں جا کر تانترے کریائیں کرتا تھا جو عام لوگوں کے سمجھ سے باہر تھی کئی سالوں تک رازپتن نے پورے روس میں یاترہیں کی خالستک پنتھ کا پرچار کیا جس کی پرتھاؤں میں اور گیزم بھی شامل تھا ساتھ ہی رازپتن نے اپنے اوبدیش میں یہ سندیش دیا کہ یون سمبند تب تک بنائیں جب تک تھک نہ جائیں یہ کر کے کوئی بھی عشور کے گریب آؤں سکتا ہے اس کی اس بات سے اس کے فالوورز بڑھنے لگے وہ من کو پڑھ کر علاج کر سکتا ہے ایسی افوائیں فیلنے لگیں ان افوائوں کی وجہ سے روڑی وادی چرچ اسے سینٹ پیٹرز بک لے گئے 1905 میں رازپتن نے شہر کے کئی پراباوشالی اور دنی لوگوں کا دھیان اپنی اور کھیچا اس بیچ اسے شاہی پریوار کے مدد کے لیے بلائے گیا جہاں وہ زار نیکولاس سیکنڈ اور اس کی پتنی ایلیکزینڈرہ سے ملا حالکہ وہ میٹنگ کچھ منٹوں کی ہی تھی لیکن رازپتن کے پراباو اور اس کی شکتیوں سے وہ اتنے پراباویت ہوئے کہ وہ میٹنگ کئی گھنٹوں تک چلی شاہی پریوار کے سپریچل ایڈوائزر سینٹ فلیپ کی حالی میں موت ہوئی تھی وہ ایلیکزینڈرہ کا بیٹا ایلیکزی جو پورے روسی سامراجعہ کا اترادی کاری تھا اور شاہی پریوار کا ماننا تھا کہ سینٹ فلیپ کی موت کے بعد ایلیکزی کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی شکتی صرف رازپتن میں تھی ایلیکزی کو ہیموفیلیا نامک بیماری تھی جو ایک ریئر جینیٹک ڈسورڈر ہے جس کے کارن رکت کا تھکہ نہیں جمتا آلہکہ یہ بیماری معمولی لگ رہی ہے پر ایک چھوٹی سی چھوٹ لگنے سے اتنا کون بیعز سکتا ہے کہ انسان کی موت ہو جائے ہیموفیلیا آج بھی ایک گمبیر بیماری ہے لیکن 20 وی صدی میں اس بیماری سے پیڑت لوگوں کی عوصت آئیو صرف 13 سال تھی ایلیکزی اپنے بھائی بینوں میں سب سے چھوٹا اور ایک اکیلا لڑکا تھا رومنوو رازوانش اسی پر ٹکا تھا اس سے رازپوتین کو اپنی تانترک شکتی دکھانے کا موقع مل گیا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یوروپین راج گرانے کے لیے بیماری آم تھی اور آج بھی اسے شاہی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے اسٹورینز نے یہ پایا کہ یہ جینیٹک ڈسورڈر کوین وکٹوریا کی دادی سے آیا تھا جو اسپین، روس اور جرمنی سعیت کئی شاہی پریواروں میں ہیموفیلیا کا کارن بنا اور کوین وکٹوریا ایلیکسی رومنوو کی پردادی تھی ایلیکسی کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے رازپوتین کو انومتی دی گئی اس نے ڈاکٹروں کو وہاں سے باہر نکالا اور علاج کرنا شروع کر دیا رازپوتین کے علاج کرنے سے ایلیکسی کی طبیت ترنت ہی ٹھیک ہونے لگی جس سے ایلیکزینڈرا کو یہ وشواس ہو گیا کہ رازپوتین ایک شکتی شالی ویقتی ہے اور اب جب بھی ایلیکسی بیمار ہوتا رازپوتین اس کے پاس آ کر تھوک دیتا اور وہ اچانک ٹھیک ہو جاتا کچھ ہی مہینوں میں رازپوتین رومنو پریوار کی حویلی میں لگاتار آنے لگا اس نے افیم مورفین کوکین جیسی دوائیں جار نکولس کو دینا شروع کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان دوائوں سے اس کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی لیکن جار نکولس ڈرکس کا عادی ہو گیا اور ایلیکسیڈرا کو مائگرین و انزائٹی کی سمسیہ تھی رازپوتین نے اس کا اپچار بھی کیا آخر میں جار اور ایلیکسیڈرا دونوں اس پر نربر ہو گئے سو سالوں بعد آج بھی کوئی نشید روپ سے یہ نہیں جانتا کہ رازپوتین نے ایلیکسی کی مدد کیسے کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنوسس کا یوز کیا پھر رازپوتین نے ایک بوشیوانی کی کہ اگر اسے کچھ ہوا تو رومنو راجونش ختم ہو جائے گا اور یہ بوشیے میں جا کر سچ ہوگا رازپوتین نے راجونش کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ایلیکسی کو ٹھیک کرنے کے علاوہ وہ راجونش کے پرشاشنک ماملوں میں سلاہ دینے لگا اور ویدیشی نیتیوں کو پر اپنے چینج نہیں آیا رازپوتین پر بلاتکار کے کئی آروپ لگے جس میں ایلیکسی کی بہنوں کی دیکھبال کرنے والی ایک مہیلا بھی شامل تھی پر رازپوتین راجونش پر پر پراباو کے کاران ان سب آروپ اسے بچ گیا میل میں رازپوتین کی شکتی بڑھتے دیکھ راجنیتاؤں کی چنتہ بڑھنے لگی روس کے روڑیوادی چرچ کے کئی بڑے میمبرز نے اسے دھرم کا دورپیوں کرنے والا ویقتی بتایا اور کھلے طور پر اس کی نندہ کی یہاں تک کی پردان منتری پیٹر سٹیلن نے بھی اس کے بڑھتے پرواہو کے بارے میں چنتہ ویقت اس کے بعد رازپوتین نے شہر چھوڑ دیا اور اپنی طلاق شدہ پتنی سے ملنے گاؤں پہنچا جہاں اس کے اوپر پہلا جان لیوہ عملہ ہوا جو اتیادور نے کروایا تھا جس کی ڈیٹیلز انہوں نے اپنی بائیگرافی میں دی ان کا ماننا تھا کہ رازپوتین انٹی کرائس تھا رازپوتین کی اتیہ کرنے کے لیے انہوں نے کھمونیا گسیوہ نام کی ایک ویشیا کی مدد لی جس کے ایک پچھلے گراہک نے اس کی ناک کارڈ دی تھی جس سے اس کے چہرے پر ایک چھید ہو گیا تھا جیسے ہی رازپوتین کھمونیا کے پاس پہنچا اس نے رازپوتین کے پیٹ میں چاکو مارا اور بار بار مارتی رہی جس سے رازپوتین کومہ میں چلا گیا اس کا بچنا مشکل تھا لیکن کچھ ہی سمیہ میں وہ ٹھیک ہونے میں کامیاب رہا اور رازدانی لوٹ آیا وہاں اس کی طاقت اور بھی بڑھ گئی رازپوتین پر ہوئے عملے سے کچھ وقت پہلے ہی فرڈینیڈ نام کے آسٹو آنگیریان روائل فیملی کے سدسے کی اتیا کی گئی تھی رازپوتین کے وپرید فرڈینیڈ اس عملے میں نہیں بچ پایا اور فرڈینیڈ کی موت ہی فرس ورڈ وار کے شروعات کا کارن بنی 1914 میں جرمنی نے روس پر ید کی گوشنا کی اور نکولاس سیکنڈ سینڈ پیٹرز برگ کا نترت کرنے کے لیے ید میں چلے گئے اور راجے چلانے کے جمہداری اپنی پتنی ایلیکزینڈرہ پر شوڑ دی ایلیکزینڈرہ اور رازپوتین کا سمبند ہمیشہ سے مجبوط تھا اس نے اپنا بروسہ ایک پاگل وقتی پر رکھا ایلیکزینڈرہ کے رشتداروں میں سے ایک فیلکس یوسیپو وہن لوگوں میں سے ایک تھا جو رازپوتین کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اس نے رازپوتین کو اپنے گھر بلایا اور انیہ دو لوگوں کے ساتھ مل کر رازپوتین کو مارنے کا پلان منایا وہ لوگ رازپوتین کو تہکانے ملے گئے جہاں اسے کھانے کے لئے کیک اور شراب دی گئی جس میں سائنائٹ جہر ملا ہوا تھا کیک کھانے کے باوجود رازپوتین کو کچھ نہیں ہوا اسے اور وائن دی گئی جس میں بھی سائنائٹ ملا ہوا تھا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ دوستوں سائنائٹ دنیا میں پائے جانے والا سب سے خطرناک جہر ہے جسے کھانے کے کچھ سیکنڈز میں ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے لیکن ڈائی گھنٹے بیچ جانے کے بعد بھی فیلکس یوسپو کو یہ وشواس نہیں ہوا کہ رازپوتین کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا پھر یوسپو نے اپنی ریولور نکالی اور رازپوتین پر کئی فائر کیے جس سے رازپوتین جمین پر گر گیا اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا لیکن اس سے پہلے یوسپو اور اس کے دو ساتھیوں نے پارٹی کی اور رازپوتین کے مڑنے کا جشن منایا اس کے بعد یوسپو تہکانے میں آ کر رازپوتین کی لاش کو اٹھانے لگا اور اچانک رازپوتین کی آنکھ کھلی اور اس نے یوسپو پر حملہ کر دیا یوسپو نے رازپوتین کو دکھا دیا اور اپنے دوستوں کو آ کر بتایا کہ رازپوتین مر کر واپس لوٹ آیا ہے اب رازپوتین سیڑھیوں سے رہن کر اوپر آ گیا تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران رازپوتین اس جگہ سے بار نکلنے میں کامیاب رہا لیکن یوسپو اور اس کے ساتھیوں نے رازپوتین کا پیچھا کیا اور اس پر اور گولیاں چلائی جس سے رازپوتین سڑک پر گر گیا اور انت میں یوسپو نے رازپوتین کے سر کے بیچ میں گولی ماری اس کے بعد رازپوتین کی لاش کو جمی ہوئی ندی میں فیک دیا لیکن اشچری کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی رازپوتین اس ندی سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا پھر کچھ دیر بعد سب کچھ شاند ہو گیا کچھ ریپورٹوں کے انسار دو بار جہر دینے کئی بار گولی مارنے اور یہاں تک کی ایک بار سر میں گولی مار کر جمی ہوئی ندی میں فیکنے کے بعد بھی رازپوتین کافی دیر تک جندہ تھا اگلے دن جب اس کی لاش ملی تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آسمان کو دیکھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی لاش بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور انت میں اس کے شریر کو جلا دیا گیا لیکن جلانے سے پہلے اس کے لنگ کو کاٹ کر سینٹ پیٹرز بگ کے ایک میوزیم میں رکھا گیا دوستوں ایسائی سمپردائی کے انسار موت کے بعد لاش کو جمین میں دفنائے جاتا ہے لیکن رازپوتین کی لاش کو جلایا گیا کیونکہ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر رازپوتین کو دفنائے گیا تو کئی وے واپس جندہ نہ ہو جائے اور رازپوتین کی موت کے بعد رومنو رازونش کو لے کر کی گئی اس کی بویشوانی سچ ہوئی سیونٹین جولائی نائنٹین ایٹین کو رشیان ریڈ آرمی کے سینکو نے جار نکولا سیکنڈ اس کی پتنی ایلیکزنڈرا اور ایلیکسی سمیت اس کے سبی بچوں کو مار ڈالا اور اسی کے ساتھ تین سو سال سے زیادہ پرانے رومنو رازونش کا انت ہوا تھانکس فور ووچنگ